جہاں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی اردی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے خدا کو نکال باہر کر چکے ہیں سائنس اور جستجو کے میدان کے کھلاڑی ہیں وہ اس بات کی تقلید کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی داستان ختم ہو جاتی ہے چنانچہ ان کی بنیادی دلیل ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سائنس سے کبھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ مرنے کے بعد زندگی کا کوئی وجود ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب تخلیق ہے جس میں اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش انسان کے آغاز سے لے کر انسان کی موت اور بعد از موت حیات کے بارے میں یعنی انسان کے انجام کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بات کی ہوئی ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد ہماری روح زندہ رہتی ہے؟ یا ہمارے جسم کے ساتھ ہی سب فنا ہو جاتا ہے؟ اور کیا موت کے بعد حیات کا کوئی وجود ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو چند نوجوانوں کا قصہ سنائیں گے جنہوں نے ایک قبر پر صرف یہ سوچ کر کیمرہ لگایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو ان کا کیا انجام ہوا؟ لیکن پیش تر اس کے کہ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں رات و رات شہرت پانے کے لیے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نوجوان نسل کیسے کیسے افسوسناک طریقے اختیار کرتی ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ اپنے فالورز کی تعداد بڑھانے کے لیے لوگ دینی شاعر تک کا مزاک اڑاتے ہیں ایسی ہی ایک حرکت سے ایک پچیس سالہ ترک یوٹیوب سٹار نے دنیا کو ششدر کر ڈالا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترک یوٹیوبر محمد بہجیجک نے اپنے فالورز کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ان کے یوٹیوب چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد چار لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی تو وہ خود کو تابوت میں بند کر کے وہ تابوت زمین میں دفن کروائیں گے جس کی وہ ویڈیو بھی بنوائیں گے اور جب اس ترکش یوٹیوبر کے چینل پر سبسکرائبرز کی تعداد چار لاکھ سے بڑھ گئی تو اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیس ہزار ترک لیرا کا باقاعدہ تابوت تیار کروایا اس نے تقریباً چھ گھنٹے خود کو اس تابوت میں بند رکھا اور زیر زمین دفن بھی رہا قبر کے اندر چھ گھنٹے رہنے کے تجربے کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبلنس اور میڈیکل ٹیم اس کے لیے موجود تھی میڈیکل ٹیم کے پاس آکسیجن سیلنڈرز کیمراز ریڈیو اور کئی طبی آلات بھی تھے تاکہ قبر میں موجودگی کے دوران یوٹیوبر کی صحت کی نگرانی کی جا سکے نوجوان یوٹیوبر کو چھ گھنٹے کے بعد قبر سے نکالا گیا جس پر ان کی حالت کافی بہتر تھی قبر سے باہر آنے کے بعد محمد بہجیجک نامی اس یوٹیوبر نے اپنے سبسکرائبرز کا شکری آدھا کیا اور کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے ترک یوٹیوبر کی اس ویڈیو کو اب تک دنیا میں لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں اور جہاں بہت سے لوگ اسے ایک ڈیرنگ سٹنٹ قرار دے رہے ہیں تو وہیں بہت سے لوگ اس پر سخت تنقید بھی کر رہے تھے کہ بلا شبہ یہ مسلمان نوجوان نسل کی اخلاقی گراوٹ کی ایک مثال ہے کہ وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے دین کو بھی مزاک بنا رہے ہیں بہرحال آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا خواتین حضرت یہ واقعہ دیکھنے پڑھنے اور سننے کے بعد ہمیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ یاد آگیا ہے انسانی زندگی میں روز ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اکل چکرا کر رہ جاتی ہے ایسا ہی ایک انسانی اکل کو دنگ کر دینے والا واقعہ بھارت کی ریاست کیرلا میں پیش آیا جہاں چند ہندو نوجوانوں نے مسلمانوں کا مزاکڑاتے ہوئے بعد از مرق قبر کے حالات اور قبر کا مشاہدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں ایک مردے کی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا دو نوجوانوں راہل اور وجندالی نے مسلمان گورکن کو ساتھ ملا کر چھپکے سے ایک قبر میں کیمرہ فٹ کر کے انڈرگراؤنڈ وائرنگ کی اور گورکن کو ہدایت کی کہ کوئی بھی نیا مردہ اسی قبر میں دفن کیا جائے اسی اثنا میں ایک میت آئی اور حسبے وارہ گورکن نے مردہ اسی قبر میں دفنا دیا دیکھنے کے لیے مانیٹر آن کیا تو بھارتی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق وہ مانیٹر ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا جس سے دونوں نوجوان بری طرح جھلت گئے اور انتہائی خطرناک حالت میں ہسپتال داخل ہیں اور ڈاکٹرز نے ان کے بچنے کے بہت کم چانسز بتائے ہیں لیکن دوستو اس قسم کا یہ کوئی بہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب کوئی انسان اسلامی عقائد کو مزاق کا نشانہ بنانے کے لیے اسے سائنس کی قسوٹی تو چلیے آپ کے ساتھ امریکی سائنس دانوں کی ایک ایسی تحقیق شیئر کرتے ہیں کہ جسے جان کر آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جائے گا خواتین حضرات یہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین نے کی ہے اور تحقیقاتی ٹیم کے رکن مایکرو بائیالوجی کے پروفیسر پیٹر نوبل کا کہنا تھا کہ یہ تصور انتہائی انٹرسٹنگ ہے ہماری تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ہمارا جسمانی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں تب بھی ہم زندہ ہوتے ہیں یہ بہت حیران کن دریافت ہے یہ بات عجیب و غریب تو ہے مگر بہت فائدے مند بھی ہے انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے والے جینز کئی طرح کے کام سر انجام دے دے ہیں جو مجموعی طور پر انسان کو واپس زندگی کی طرف لاتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے افضائش اور نشونما کے جینز بھی متحرک ہو جاتے ہیں اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب انسان سانس لینا بند کرتا ہے اور موت کے موں میں چلا جاتا ہے تو سینکڑو جینز جاگ جاتے ہیں اور وہ آدمی کو مہاورتاں دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں یہ جینز اور خلیے آدمی کو موت کے بعد چار دن تک زندہ رکھتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق جو لوگ ہارٹ اٹیک شدید زخمی ہو کر یا دم گھٹنے سے مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں سائنس تو اپنے سالوں کے تجربوں کے بعد یہاں تک پہنچی ہے کہ مرنے کے چند گھنٹے تک انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے جبکہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے عقیدہ یہی رہا ہے کہ موت کے فوراں بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اور دوستو جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب سائنس نے تسلیم کیا ہو کہ کوئی ایسی طاقت ضرور موجود ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی یعنی بظاہر انسان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اسے زندہ کرنے اور اپنے عمال کا جواب دے ہونے کے لیے مجبور کر سکتی ہے کچھ عرصہ پہلے جرمنی کے ماہرین نفسیات اور میڈیکل ریسرچز نے مل کر ایک تجربہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہماری کہانی ختم نہیں ہوتی ہے ہماری روح زندہ رہتی ہے اور یہ دنیابی موت صرف جسم کا اختتام ہوتا ہے روح کا نہیں یہ تجربات جرمنی کی ٹیکنیش یونیورسٹیٹ میں کارڈیو پلمونری ریسٹیشن سی پی آر نامی مشین کی مدد سے کیے گئے اور اس میں تقریباً ساڑھے نو سو افراد نے رضا کرانا طور پر شرکت کی تھی تجربات میں ان لوگوں کو مختلف عدویات کی مدد سے بیس منٹ کے لیے کلینیکلی ڈیتھ کی کیفیت میں پہنچایا گیا تھا یہ کیفیت ایسی ہی ہے جیسے کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ سی پی آر مشین اور عدویات کی مدد سے جسم میں دوبارہ زندگی بحال کی جا سکتی ہے اب ان تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرک تجربات بیان کیے جن میں اوپر کی طرف اٹھ جانے بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود یعنی جسم کو بالکل حرکت نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کر سکنے کی کیفیات شامل ہیں تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر برترول ایکریمنٹ کا کہنا ہے کہ سب شرکاں نے یہی بتایا کہ ان کا جسم مردہ ہونے کے بعد بھی وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے اور ایک بڑی لطیف قسم کے احساسات کا تجربہ کر سکتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے قبر اصل میں اس ظاہری دنیا سے پردے کا نام ہے یاد رکھئے کہ دین اسلام میں تنزو مزاہ کے اجازت ایک خاص حد تک ہے لیکن جب یہ مزاق مقدسات اسلام اور شاعر دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے اور بعض اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے دین یا دین کے کسی شاعر سے مزاق بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت و توبہ میں گرفت بھی کی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تو کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مزاق کے لیے رہ گئے ہیں تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اور اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جنم کی سنگین سزا دی جائے گی کوشش ہوگی کہ ایسی اصلاحی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوں اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیر آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبز بن جائیے جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الویدہ کہیں گے اللہ حافظ